بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدون السلی علیہ وسلم وعلیٰ آلہی و اصحابہی اجمعی انت دین عند اللہ الاسلام حضور پیر سیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستان جنت نشان پر منعقد ہونے والی اس انتہائی اہم باوکار اور عظیم المقصد نشست میں تشریف لانے والے تمام مشایخ کرام سجادہ نشینان اہل علم و فضل کو حضور امیر شریعت بندہ نواز سجادہ نشین آستانہ مقدسہ سیال شریف کی طرف سے اور خلوص خوش آمدید آج کی یہ تقریب سعید ایک عظیم مقصد کے تحت انعقاد پذیر ہے اور وہ مقصد اہل سنت و جماعت کے متفقہ اقائد کے سلسلہ میں کی جانے والی شر انگیزیوں اور رشا دوانیوں کا سدباب کرنا ہے آستانہ آلیہ سیال شریف ہمیشہ فتنوں کے محول میں حق کی شمع روشن کی ہے آج جب مختلف مذہبی اور سوفیانہ نسبت رکھنے والے حضرات کی طرف سے اہل سنت و جماعت کی سہڑے چودہ سو سالہ فکری اور نظری تعلیمات کے برخلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں آستانہ مقدسہ سیال شریف نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ اقیدہ جو قرون اولہ سے لے کر اہد حاضر کے تمام سلاسل طریقت کے اولیاء و صلحہ کا بھی متفقہ اقیدہ رہا ہے اسے پوری وضاحت و سراحت کے ساتھ نہ صرف اسلامیان پاک و ہند بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے اہل ایمان کے سامنے ایک دفعہ پھر واضح کیا جائے تاکہ کسی کو تصوف کے نام پر یا حبہ اہل بیت کرام علیہ مرزوان کا نام لے کر کسی مکاری و ایاری کا موقع نہ مل سکے اس کے لیے حضور غریب نواز نے جو اعلامیاں لکھوایا ہے وہ میں آپ کی سماتوں کی نظر کر رہا ہوں ابھی دو منٹ میں اس کی کافیاں آپ کے مبارک ہاتھوں کو بھی چھونے والی ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الرسل وخاتم النبیین وعلا آلہی واصحابہی وعولیاء امتہی وعلماء ملتہی اجمعین وعلا من طبعہم باحثان الیوم الدین اما بعد الحمدللہ الحمدللہ ہم اہل سننہ وجمع اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا ہم سر نہیں ٹھہراتے اللہ کریم کو تمام عیوب و نقائد سے منزع و مبرع اور تمام عظمتوں کا مالک سمجھتے ہیں تمام کتب سماوی پر ایمان رکھتے ہیں فرشتوں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حیات باد الموت حشر و نشر اور جنت و دوزخ کو حق سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننے کے ساتھ ساتھ تمام سابقہ انبیاء و رسول سے افضل و عالی سمجھتے ہیں اور سابقہ تمام انبیاء و رسول پر ایمان رکھتے ہوئے ان کی تازیم و توقیر بجا لاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بے پناہ محبت کو جزو ایمان سمجھتے ہوئے انبیاء اکرام کے بعد سب سے افضل سیدنا سدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہیں اور انہیں خلیفہ اول بلا فصل خلیفہ الرسول برحق مانتے ہیں پھر حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ثانی برحق حضرت سیدنا عثمان زنورین کو خلیفہ ثالث برحق اور مولا مرتضی سیدنا علی کرم اللہ وجہہو کو خلیفہ رابع برحق مانتے ہیں اور اسی ترتیب سے ان میں افضلیت تسلیم کرتے ہیں اور تمام صحابہ اکرام میں سے کسی ایک کی عزت و عظمت کے خلاف اشارے کنائے یا سراحت کے ساتھ تانو تشنی کرنے والے کو خارج اہل سنت سمجھتے ہیں اور اسی طرح اہل بیعت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض رکھنے والے ہر شخص کو خارج اہل سنت سمجھتے ہیں مشاجرات صحابہ میں کف لسان اور ان کے فضائل و مناقب کے بیان میں شعار ایمان سمجھتے ہیں یہ تمام اقائد حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ آئمہ اہل بیعت اطہار اجلہ تابعین آئمہ اربع امام عظم ابو حنیفہ امام مالک امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حضرت داتا گنج بخش حضرت امام غزالی شیخ مہید دین ابن عربی امام عبدالوحاب شورانی شیخ فرید الدین ابتار حضرت مجدد علی ثانی حضرت شیخ عبدالحق محدث بہلوی حضرت الشاہ احمد رضا محدث بریلوی حضرت شاہ بلی اللہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث بہلوی حضور خاجہ خاجدان بہار چشک خاجہ شاہ سلمان توسوی قدبت السالکین حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خاجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے اجلہ علماء و مشایخ سے ثابت ہیں ان عقائد کا مفصلا تذکرہ اہل سنت کی عقائد کی موتبت کتب مثلا فقہ اکبر عقیدہ تحاویہ کتاب العبانہ شرح العقائد نصفیہ وغیرہ میں موجود ہیں اور ان ہی عقائد پر ماتوریدیہ اور اشائرہ کا اتفاق ہے پوری امت کی طرح یہی عقیدہ مشایخ چشت علیہ مرزوان کا بھی ہے اور اس عقیدے کو وقت کی اہم ضرورت سمجھتے ہوئے اعلامیہ کے طور پر آستانہ مقدسہ سیال شریف کی طرف سے شائع کیا جا رہا ہے تاکہ تمام مریدین متوسلین اور خلفاء کے لئے سند رہے آخر میں ان مقتدر حضرات کے اسمہِ گرامی برکت کے لئے میں لینا چاہتا ہوں جنہوں نے حضور بندہ نواز امیرِ شریعت خاجہ محمد حمید الدین سیالوی کی دعوت پر سیال شریف تشریف لاکر ہماری حوصلہ افضائی فرمائی اور اس بہترین عقیدے کے لئے مزید ثابت کرنے کے لئے اپنے رسخت ثبت فرمائے حضرت پیر محمد حسن صاحب پیر بارو شریف حضرت پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب پکھی شریف حضرت پیر سید انیس حیدر شاہ صاحب جلال پر شریف حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب سلوکی حضرت سید حامد علی شاہ صاحب ورچہ شریف حضرت سید افتخار حیدر شاہ صاحب گڑا حاشم حضرت سید کرامت علی حسین شیرازی شاہ صاحب علی پر شریف حضرت عبد الحسن شاہ صاحب پیرہ شریف حضرت سید حسن رضا شاہ صاحب سلوکی شریف قبلہ نور الامین صاحب چکوری شریف جناب فیض الامین مونیا شریف سید شہزاد شاہ صاحب شکرلہ شریف قبلہ حامد عزیز صاحب مکان شریف حضرت مفتی شوقت علی سیالوی صاحب آستانہ علیہ سیال شریف سید سلیم شاہ صاحب خاجاباد شریف سید علم الدین شاہ صاحب خاجاباد شریف حضرت پیر غلام رسول قسمی صاحب سرگوتا حضرت علامہ انور قریشی صاحب سید ممتاز شاہ صاحب علامہ شریف حضرت مفتی سحیل احمد صاحب دینہ صاحبزادہ بشیر الدین صاحب نظامی قمرالعلوم قجرات ان تمام حضرات نے اس محفل میں جلوہ گری فرمائی حضور امیر شریعت کی طرف سے بارے دگر ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کی جائے سید ریاض الحسن شاہ صاحب قبلہ چکوال سے وہ بھی جلوہ گر ہوئے ان کا بھی شکریہ ادا کیا جائے سے چھپائیں کریں ہمیں ہمیں trijہ